جس مہین کو ہمارا فعل نہیں ہوا تھا ہمارا کامیاب ہوا تھا ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اسلام آباد پہنچ نہیں دیں گے میرنین آپ نے باپ کی اولاد نہیں ہوں تو ہم دو سلام آباد پہنچ گئے تھے وہ تو خان صاحب نے ہی بعد میں اس کو ختم کیا تھا میرنہ دو سلام آباد ہم پہنچ گئے تھے اس با بھی انشاءالرہ جہاں پہ خان صاحب علائیں گے وہاں پہуем پہنچیں گے کوئی بھی روک نہ سکنا کیونکہ ہمارا مرزی جائیں یہ کو نتا روکنے والا ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنا یہ کینہ نا سنوالوں کی بات کے اوپر تو رہا سنوال تو بہت کچھ ہیتا رہا ان کے بارے میں بھی تو اس بات بھی یہ کین کریں پھر یہ اس بات بھی کین نہ کریں چاہتے ہیں کہ یہ حالات جو ہیں کہ ملک آگے چلے یہ ملک آگے بڑھے فرانس کے اندر یہ باقی یورپ کی کنٹریز کے اندر اس طرح کی سوچویشن ہوتی بھی تو نہیں ہے بہت کانون بہت مضبوط ہے وہاں پہ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے ابھی کل چائنا کے اندر سولہ ملین کی کرپشن کے بندے کو سزائے موت بھی گئی ہے ہماری یہاں پہ پچاس کروڑ تک ہی لیگل کر دیا گیا ہے کرپشن کو تو وہاں پہ اور کانون ہے یہاں پہ کانون اور ہے تو وہ اس کو آپ دو لوگوں کو کمپیرزن آپ نہیں کر سکتے خان صاحب گرفتار کر جاتے تھے بلا وجہ میں ان کے پر کوئی الزام نہیں تھا اور یہ جو انہوں نے مسلط کیا تھا ہمارے سالوں کے پر اس طرح ملک کو چلانا چاہ رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہر پار ان کی مرضی نہیں مانی جا سکتے اور ملک اس سال نہیں چل سکتا ہمارے دی کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے ہم کو چھوڑ نہیں مانگ رہے ہیں اور ایسا وزیح آزم آیا جائے جو لوگوں کی مینڈل کی وجہ سے آئے جو لوگوں کی مرضی کی وجہ سے آئے کیونکہ ہم نے اب جو بندہ یہاں بیٹھا ہوئے وہ عوام کی وورٹ سے نہیں آیا وہ چول آستوں سے یہاں پہ آیا ہے اس کو زبستی مسلط کیا گیا عوام کے پر آپ کو نہیں پتا کس نے مسلط کی ہے کوئی دنیا جانتی ہے کس نے مسلط کی ہے ان کو بورٹ کے ساتھ تو وہ نہیں آئے وہ تو آدھی رات کو چولوں کی طرح آئے ہیں ان کو تو بٹھایا گیا پارلیمنٹ کے اندر بورٹ سے تو امار خان آیا تھا یہاں پہ اب ہم تو بھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو شاہ کیا ہے کہ ڈاؤٹ ہے تو آپ الیکشن کروا لیں ستر سال سے زلطیاں ہو رہی ہیں ان کو ہمیشہ عوام جو ہے وہ ماف کر دیتی ہے مگر اس پر عوام ان کو ماف کرنے کو تیار نہیں ہے ان کو جو گمہ کس آتا ہے وہ اٹھا کے لوگوں کا سوفوئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس پر عوام ان کا جو ہے سوفوئر اپ ڈیٹ کرے گی اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور ملک کو آگے چلنے دیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ملک جو ہے وہ برباد ہو گئے ہے دیوالیا ہو گئے اور آپ کی تجربے کی وجہ سے ملک مزید نقصام برداشتی کا سکتا آپ کا ذاتی فائدہ ملک کی مفاق سے بڑا نہیں ہو سکتا ہی اپ ڈیٹ کرتے ہیں جو آدھی رات کو اٹھاتے ہیں بغیر پرچوں کے غائب کر دیتے ہیں لوگوں کو پور پورا دن پورے پاکستان کی مفتنے سہر کرواتے ہیں کیونکہ ان کا پیٹرول فری ہے نا تو تحریکن صاحب کے دورہ حکومت کے اندر صاحبیوں کو بھی اٹھایا گیا ان کو بھی شمالی لاکھا جات کی سہر کروائی گئی تو تب آپ نے آباد نہیں اٹھائی میں کہتیو جی تب بھی وہی تھے اب بھی وہی ہیں ستر سال سے وہی ہیں مگر تب عوام کو شعور نہیں تب عوام کے پر شعور آگیا خان صاحب نے عوام کو شعور دے دی ہے وہی تو خوف ہے سالہ اٹھاتے ہیں کوئی اور تھے بدنام کوئی اور تھا اس بار لوگوں کو پہل جاتا کہ ایکشنل صاحب نے کام کروا کون را تھا یعنی کس کا مطلب ہے خان صاحب نے بھی غلطی کی ہے ایک جگہ پہ آکے انہوں نے اس وقت آباد نہیں اٹھائی خان صاحب نے ایکسٹینشن دے نکلا وہی غلطی نہیں کی ہے کیوں وہ غلط تھا ہسنا نہیں تھا ایکسٹینشن دے نکلا فیصل تھا بس ایک غلطی کے سزا تو بھکتا رہے ہیں ہم اور گئے وہ غلطے ہیں اور بھی خان صاحب کہتے ہیں میرے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ کیا غلطیاں ہیں وہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں آپ لوگوں کو اپنے کارکنان کو انہوں نے نہیں بتایا پتا سب کو یہ بتاتا کوئی نہیں ہے لیکن برحال یہ بات یہ ہے کہ برحال جو سارے ملکیں کرتا تھا سارے کام کروا رہے ہیں ان سے سے میری یہی یہی میں اسے کینا چاہوں گی کہ آپ الیکشن ہونے دیں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں کیونکہ آپ نے ایک مزاق پانچہ پہلے کون کے ساتھ کیا تھا اور پوری دنیا پاکستان کا تماشا بن گیا تو اب آپ چھپنے سکتے ہیں عوام جانتی کہ سارے کام کون کرواتا ہے اور عوام یہ بھی جانتی ہے کہ یہ سارے کام جو ہے سیاستان نہیں کرواتے یہ کام آپ کرواتے ہیں تو خان صاحب پیتے میں بہت بہادر ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں تو یعنی کس کا مطلب ہے خان صاحب ہی کہیں نہ کہیں ڈار گیا تھے جی ڈڑھنے والی بات نہیں ہے آئین اور کانون کے بطابق چلتے ہیں وہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام مدارے اپنے آئینے دور کے لئے کام کریں اور اگر وہ رسپیک کرتے ہیں تو ان کو رسپیک کرنی چاہیے اس سے اپنے ملک کو بدنام کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ تمام مدارے مضبوط ہوں اس سے بہادر کہتے ہیں کہ میری ملک کے لیے میں اور میری فوج بہت اہم ہے تو وہ بس اس لیے احتیاط کرتے ہیں دھوڑی سے آپ پی ٹی اے کی ڈائی ہارٹ ورکر ہیں جب تحریک انصاف کو اگر دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کیا تبدیلی لانی چاہیے دیکھیں جی میں تو کہوں گی ایسے کانون پاس کریں کہ کسی کو بھی دوبارہ اقسنشن نہیں ملنے چاہیے ملک کے اندر سارے داروں کا اپنے آئینے دوبارے کے کام کرنا چاہیے انٹر فیڈ نہیں کرنا چاہیے اور جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں ان کو واقعی نیوٹرلز بنانا بھی چاہیے تاکہ وہ انٹر فیڈ نہ کریں ملک کو چلنے دے کیونکہ ہر بار ایک تجربہ کرتے ہیں ملک برباد ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنہوں کو کرپشن کی ہیں ان کو سزائی ملنے چاہیے کوئی این ار او نہیں ملنا چاہیے خان صاحب کا بھی تیاربہ تھا یا وہ مہرت پہ آئے تھے خان صاحب تو مہرت پہ آئے تھے بھی دیکھ لے نا ابھی نکالا خان صاحب کو تو مہرت پہ تھے نا تو پوری عوام ساتھ کھڑی ہوئی ہے نکالا تھا پاس لہا پہلے آپ ان کو نکالا تھا تب سے عوام ہر جلسے میں آ رہی ہے دوب بارش میں آ رہی ہے رمضان کے مینے میں لوگ آتے رہے ہیں باہر اور جب نواز شریف کو نکالا تھا تو دو دن رونے کے بعد اس کو کسی میں مو نہیں لگایا تھا وہاں پر تو وہ وہ تھا لائے بندے اور یہ عوام کی ووٹوں سے آیا تھا دوبارہ بھی عوام کی ووٹوں کے ساتھی آئے گا تو اگر خان صاحب کو اقتدار ملتا ہے تو خان صاحب کو خود کیا کہنا چاہیے خود ایک ان کا ہو کہ میں اس مرتباز یہ غلطی نہیں کروں گا جو میں نے پیچھے غلطی کی ہے کہ خان صاحب ہر انسان سیکھتے ہیں اپنے غلطیوں سے خان صاحب یہ بہت بتا چکی ہے جو میں نے غلطیاں کی تھی وہ اپنے غلطیاں بتا چکی عوام کو بتا ہے ساری غلطیوں کے بارے میں ان کی بھی تو وہ بس ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنے چاہیے اور جو انہوں نے بہت نرمی کی ان کے ساتھ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ ان ساتھ نرمی نہیں بڑھتی نہیں چاہیے بلکہ ان کو سزائیں دلوانی چاہیے فوری طور پر اگر ان کو سزائیں دلواتے تو وہ تو سیاستدان تھے ان کے اوپر کوئی کیس حابت نہیں ہو سکا تو وہ آپ کے جو بیانیات اس کی نفی نہیں ہوگی خود ہی آئے ہیں پہلے آپ نے آپ کی کانون میں ترمیم کی ہے ساری کے ساری سارا اپنے کیسے چینج کر واہی ہیں اپنے خود ہی اپنے کو معافی دلوا دی ہیں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے جہاں سے سلام بھائیں میں ہی منصف ہوں میں ہی چور ہوں میں ہی جوج ہوں میں ہی وکیل ہوں تو سزاک اس کو ملے گی